السلام علیکم ناظرین معروف اسٹرولوجر، ٹیرو کارڈ ریڈر اور سپیرچول ہیلر دعوت جی دعوت صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت بھائی کے ساتھ یہ میری پہلی ویڈیو ہے فرسٹ ویڈیو ہے اس یوٹیوب چینل کے اوپر ان کے بیک گراؤنڈ پہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے دعوت جی دعوت دعوت بھائی جو ہیں وہ بڑی زبردست پیش گویاں کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات کے اوپر آپ لوگوں کے انفرادی طور پر آپ کے ستارے آپ کے ذائچے آپ کے کارڈز کیا بتاتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں لیکن آج کی اس پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے دعوت بھائی سے بات کرنی ہے پاکستان کے سیاسی ماحول سے متعلق دعوت بھائی سب سے پہلے تو وام ویلکم السلام علیکم کیسے ہیں والیکم السلام اور آپ کا بہت شکریہ دیر آئے مگر درست آئے آپ سے میری ملاقات پبلک ٹی وی پہ ہوئی اور اچانک ہوئی اور مجھے آپ نے بتایا کہ آپ میرے ساتھ رابطے میں آنے کی کوشش کر رہے تھے مگر یہ جو سلسلہ ہے پیار کا محبت کا انشاءاللہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا اور ناظرین جو ہمیں دیکھتے رہتے ہیں مختلف نیجی چینلز پہ اور سوشل میڈیا ہینڈلز پہ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ ہم دیں اور خاص کر میں جو ایکسپورٹی اصل رکھی ہے وہ میں نے روحانیت اور عملیات جنات جادو جو کہ مجھے بذرگوں سے عطا ہے پلاس یہ کہ خوابوں کی تعبیر کے اوپر بات ہوگی پلاس روحانیت کے سیاست کے امور کے اوپر بات ہوگی علمالعداد کی اوپر بات ہوگی اور جو ٹیرو کارٹ کیا نولج ہے اس کی اوپر بات ہوگی اسٹرالوجی کو بھی ہم دیکھیں گے نمرالوجی کو بھی دیکھیں گے اور پلاس ہم بڑے بڑے سیاستانوں کے ہاتھوں کے اوپر بات کریں گے کہ ان کی ہاتھوں کی لائنیں جو ہیں وہ کیا بولتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہاتھ بولتے ہیں جس طرح فیس بولتا ہے اور سب سے پہلے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے اوپر کچھ پر ایڈکشن کروں کیونکہ آپ کے چینل کے اوپر آنے کے بعد تو ہے وہ مجھے اس بات کی بڑی کریز ہے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ بات کروں اور آپ کے بارے میں بات شروع کر کے پھر پاکستان پر لے کریں تو میں اب یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کا نام پوچھوں گا پورا حالانکہ یہ ہماری کوئی حصہ نہیں تھا ہماری ویڈیو کا ہماری کوئی اس چیز کا مگر میں کیونکہ ایک طالب علم ہوتا ہوں روحانیت سے مطلقہ اور سپرچوانٹی سے مطلقہ تو میری خواہش ہوتی ہے جو میرے ساتھ چلے تو اس کو کیونکہ میں جو ایک چیز سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ آپ مختلف سٹرولوجر کے انٹرویو کر کر کے آدھے سے زیادہ تو خود سٹرولوجر بنی چکے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اسٹرولوجی سیکھی جا سکتی ہے عملیات سیکھے جا سکتے ہیں اور علم العداد سیکھا جا سکتا ہے جو علم ہے بزرگوں کا وہ سینہ مسینہ چلتا ہے وہ فیض ہے وہ ایک اللہ کی عطا ہے وہ اللہ کا کرم ہے تو ہم فقیروں کی جوتییں اٹھانے والے بندے ہیں عزت بھائی اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی جوتیاں اٹھانے سے ہمیں کچھ فیض مل جائے ان کا تو بائیس دہیس ساتھ کے عرصے میں ہم نے ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں اور آج اللہ تعالی نے جو کچھ عطا کیا یہ انہی کے مرہونے منت اور میں یہ سارا کرنٹ اپنے بڑو اور بزرگوں کو دیتا ہوں اور انہی کے وسیلے سے آج ہم آگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور اسی طرح یہ پیار اور محبت کی جو سلسلے ہیں اسی طرح جاریوں ساری رکھیں گے رہیں گے بلکہ میں ٹیرو کارٹ سے ہی ایک آپ کی کرنٹ سیچویشن دیکھ لیتا ہوں لمبے سار پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جناب میرے بھائی کے آج کل کیا حالات چاہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے دیکھتے ہیں جی آپ سوچ کیا رہے ہیں تو اصل بھائی آج کل کیا سوچ رہے ہیں تو کیا سوچ رہے ہیں جناب کسی ایک بڑے کام سے آپ کا تھوڑا سا دل ٹوٹا ہوا ہے کچھ خواشیں جو آپ پوری کر رہے تھے اس سے امتلکہ آپ کا تھوڑا سا دل ٹوٹا ہوا لیکن آپ کو کامیابیاں مل جائیں گی آپ اس ماس سے جو بھی معاملہ سے پریشان نہ ہو جو چیزیں آپ اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ بہتر پوزیشن پر بیٹھ جائیں گے مگر جو وہ اچیومنٹ آپ چاہ رہے تھے موجودہ پوزیشن میں وہ ہو نہیں سکی وہ ہونی چاہیئے تھی ہو نہیں سکی اب اس کے بارے میں آپ نیگٹیو نہ ہو سوچے نہ پریشان نہ ہو کہ جو یہ بات مجھے نہیں بتا آپ کی کونسی بات ہے کونسی نہیں لیکن میں آپ کو کرنٹ اندردی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو سوچنا نہیں چلیے چاہیے بلکہ ایک نئی شروعات کا آغاز کرنا چاہیے بالکل ایسی کریں گے اب ہم پاکستان کے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ اور یہ تھی ایک بیگر بات میں سوال ایک رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی ایک حکومت آئی تھی سولہ مہینے کے لیے پاکستان میں پھر الیکشن ہوئے الیکشن جیسے تیسے ہوگے ساری قوم نے دکھا کیسے الیکشن ہوئے ہیں اب حکومت بننے جا رہی ہے شہباز شریف وزیراعظم بننے جا رہے ہیں آصف زرداری صدر مملکت بننے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کا وہ گھر دوبارہ سے عباد ہو چکا ہے تو کب تک چلے گا کیسے چلے گا انرچیز کیا کہہ رہی ہیں یہ ناظرین کے سامنے آپ نے بتانا ہے دیکھیں یہ پری ڈی ایم میری موجود ہے میں پری ڈی ایم آج سے مہینہ پہلے فلک شیخ کے چینل پہ کر چکا تھا کہ وزیراعظم شباز شریف اور آصف علی زرداری جو ہے وہ صدر پاکستان میں پری ڈی ایم دے چکا تھا اور میں آپ کو یہ بھی پری ڈی ایم دے رہا ہوں کہ بلا شبہ خان صاحب کے ستارے بہت سٹرونگ خان صاحب کی شخصیت بہت سٹرونگ اور خان صاحب بڑی پاور میں لیکن یہ جو پی ڈی ایم کا سلسلہ ہے یہ لندن پلین سے شروع ہوتا ہوا چلتا چلتا ابھی دو سال کے عرصے میں تو نظر آتا ہے مجھے دو سال کا عرصہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے چلائیں گے لیکن عوام کا پریشر شاید یہ برداشت نہ کر سکیں میں یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کے چینل کے وساطت سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو گٹ چوڑ کا سلسلہ ہے سیاستانوں کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے خان صاحب کی صورت میں اگر جس طرح پی ڈی ایم آپ نے دیکھا ہوگا جب پی ڈی ایم چلی تھی تو تب جو ہے خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ تلوار تھی نوان شریف کی اور زرداری کی یعنی کہ ایک تھوڑا سا مارجن رکھا گیا تھا ان کو آگے پیچھے کرنے کے لیے اب بھی ایک تھوڑا سا مارجن رکھا ہے کہ اگر انہوں نے اس سکیجول کے تحت اس پلین کے تحت باتیں نہ مانی یہ میں سکیچیا ٹی وی کی بھی بات کروں گا ٹیرو کارڈ کی بھی اور سٹیولوجی کی تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کچھ بھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے چانس ہے یہاں پہ میں بات کروں گا کہ جون اور جلائی تک یہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے سٹیبل کر دیں چاہے نوان شریف لوٹی ہوئی رقم واپس لا کے عوام کو خوشحال کر دیں پٹرول کی قیمت کم کر دیں یا اب نوان شریف جو ہے یہ شباز شریف بسیکلی نوان شریف ہی آپ سمجھ لیں تو ابھی صورتحال یہ ہوگی کہ ان کا سب سے بڑے پہلا پلین ہوگا کہ عوام کو اپنے قابو کرنا اور بلکل عوام کے اوپر عوام کا بہت بڑا پریشر ہے ان کے اوپر انہوں نے جس طرح بھی حکومت بنا لی یا بن جائے گی اور بن نہیں ہے ان کی اور جب یہ بنے گی تو عوام کا بہت بڑا پریشر ہے انہوں نے عوام کو یکمشت ریلیف دینا ہے اور بہت زبردست بڑا ریلیف دینا ہے انہوں نے اور یہ جو ریلیف دیں گے اس کا یہ عوام تاکہ عوام کے دلوں میں وہ پرانہ نواز شریف یاد آ جائے اور زرداری کا دور یاد آ جائے تاکہ جو اصل مقصد ہے اصل مقصد ہے پاکستان کی سالمیت کا اصل مقصد ہے پاکستان کو مضبوط بنانے کا کیونکہ عوام کو وقتی ریلیف دے کے آپ مہنگائی کو تو کنٹرول کر لوگے مگر جب آپ ملک کی بنیادیں کھوکلی کر دوگے ملک کے اندر بچے گا کچھ نہیں تو عوام اتنے جو ہے وہ لا شور نے ایسے بے فکوف نہیں عوام عوام کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ سیاسی بات آپ سمجھ لیں یا تفسرہ سمجھ لیں میں اس بات کی بات نہیں میں ساتھ ساتھ یہ بیسکوپ ایڈکشن کی شکل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ساتھ ماہ کا عرصہ جو ہے یہ ان کا ایک قسم کا ایک سیاسی امتحان ہوگا ان اس حکومت کا جس میں آصف علی زرداری اور نواز شریف جو ہے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کا جو گٹ جوڑ ہے یہ ایسا ہی گٹ جوڑ ہے کہ یہ ایک قسم کی تجربہ کی صورت میں ہوگا یہاں میں آپ کو ایک اور بھی پریڈکشن دیتا جاؤں کہ اگر یہ سال دو سال کے عرصے میں چل جاتے ہیں تو ان کی آگے پلیننگ ہوگی کوئی صدارتی نظام یا کوئی ایسا نظام کہ الیکشن کے بغیر معاملات چلیں یہ میں آپ کو ایسی صورتحال مجھے ستاروں کی جو چالے ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ جہاں ان کو معاملات کنٹرول میں یا ان کو سمجھ نہ آئے تو یہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ دوبارہ جو ہے دس سال کے لیے کوئی ایسے بندے کو منتخب کریں گے کہ جس میں الیکشن کی ضرورت ہی نہ پڑے کیونکہ عوام کے دلوں میں جو خان نے جگہ بنائی ہوئی ہے وہ جگہ یہ نہیں نکال سکتے نہیں اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے کیونکہ خان جو ہے وہ ایک اور لائن پر جل چکتا ہے خان کی ایک اپنی ویورشپ ہے ایک خان کا اپنا سٹائل ایک اپنی زندگی ہے اور جہاں تک بات کر رہا ہوں کہ حکومت کی تو حکومت جو ہے وہ تو چلانی ہے چلنی نہیں ہے چلانی ہے اور اگر نہیں چلے گی تو اس کو چلایا جائے گا کس نظام کے ذریعے وہ وہ نظام میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے لیے ان کی پلاننگ پہلے سے موجود ہے دعوت بھائی مریم نواز وزیر اللہ پنجاب بن رہی ہیں بریفنگز ہو رہی ہیں آج انہوں نے آکے بتایا کہ وہ ائر ایر ایمبولنس شروع کر رہیں گی پانچ آئی ٹی ٹاورز مختلف شہروں کے اندر بنائیں گی اور بھی انہوں نے منصوبے بتائے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو اشتہال انگیزی ہے یا جس طرح سے بیسکل ان کا ٹارگٹ پی ٹی آئی کے لوگ تھے کہ وہ قانون کے خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گی یہ انہوں نے بہت بہت بڑا مارکہ بتایا کہ وہ کریں گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گی طویل عرصے تک وزارت اللہ پہ فائز رہیں گی اور انتقامی کاروائیاں تو نہیں ہوں گی بھر میں یہاں پہ مریم کی سیاست سے متلکہ یا ایز وزیر اللہ پنجاب سے متلکہ ٹیرو کارڈ کی انرجی سے آپ کو ڈیفائن کروں گا کہ مریم نواز جو ہے کس طرح کی صورتحال اور کس طرح کی حکومت کو لے کر چلیں گی تو مریم نواز کی جو ہے ایز وزیر اللہ کیسی انرجی نظر آتی ہے پنجاب میں تو مریم نواز کا یہ کف تجھ آپ کو بتاتا ہے کہ مریم نواز نے وہ کرنا ہے وہ کام یہ ایک اب ٹارگٹ سمجھ کے کریں گے پہلے ان کے اوپر تلوار نہیں تھی پہلے یہ اپنی من مانیاں کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ان کے مہین میں شاید یہ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ دودھ کے دلے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ انہوں نے کرنا ہے کس لیے کرنا ہے انہوں نے اس لیے یہ کرنا ہے کہ انہوں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی تھوڑی سی بھی ادھر ادھر کے معاملات کیے تو جس طرح کا انہوں نے وقت گزارا ہے جس طرح نواز شریف جیل میں تھا مریم جو ہے وہ بھی جیل میں رہی ہے تو یہ ایک ایک ان کے لیے ایک ٹارگٹ تھا اب ان کے لیے ٹارگٹ آہ یہاں پہ میں ایک اور بات کوٹ کرنا چاہوں گا بلا شبہ خان جو ہے عوام پاکستان کے لیے اب بھی ایک موجزہ ہی ثابت ہوا ہے اگر خان کا پریشر نہ ہوتا اگر خان نے ان کو ننگا نہ کیا ہوتا تو آج یہ اس طرح کی باتیں نہ کر رہے ہوتے خان جیل میں بھی بیٹھ کے پاکستانی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے میں یہاں پہ دونوں سائٹوں کی بات کروں گا تو یہ ایک قسم کا جو بڑا پریشر خان کا جیل میں بیٹھ کے ان عوام عوام کی صورت میں ان حکمرانوں کے اوپر جو تلوان لٹکائی ہویا خان کی صورت میں تو یہ پاکستان کے لیے یہ بھی بہتر ایک بہت بڑا بہتری بہتری ہے بہتر پلان ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورفارم کریں گی دون بھائی آخری سوال میں کروں گا اپنی پہلی آپ کے ساتھ جو ویڈیو ہے اس کا عمران خان مختلف کیسز میں سزائیں بھو چکی آہ دو کیسز اور چل رہے ہیں ان کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس بھی چل رہا ہے نو مئی کے حوالے سے کیس بھی چل رہا ہے عمران خان کی اڈیالا جیل سے رہائی کب ہوگی عوام میں کب آئے ہیں جی عمران خان صاحب کی اڈیالا جیل سے رہائی کب ہوگی یا خان جو ہے نا وہ ہمیں یہاں پہ یہ جو کارڈ ہے نا یہ انرجی ہے نیگٹیویٹی کی خان صاحب کے اوپر خان صاحب رہا ہو سکتے تھے خان صاحب کے لیے رہا ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا خان صاحب نے جو اینا وہ پتہ کھیلا ہے جو بہت کم لوگ کھیلتے ہیں یعنی کہ اس کو اب رہائی کی اتنی ٹینشن نہیں ہے اوکی اور اس کو رہا نہیں کیا جائے گا بلکل نہیں رہا کیا جائے گا ابھی آٹھ نو مہینے جو میں نے آپ کو سینیریو بتایا ہے اس کو اسی طرح رکھا جائے گا کچھ دن آ جائے گا ہاں اس کو رلیف جہاں تک دیا جائے گا کہ اس کو بنی گلہ بھیج دیں گے اس کو جو ہے وہ اس طرح کا رلیف دیں گے کہ وہ جس طرح کے گھر کی قید اس طرح کے معاملات ہو جائیں پھر کچھ دن نکالیں گے پھر کیسی چلیں گے تو جس طرح یہ ہماری جو نئی پیاری سی پیڈی ایم کے اوپر پریشر ہے خان کا اس طرح خان کے اوپر پریشر ہوگا ان کا تو خان حکومت میں رہ کے بھی حکومت میں نہیں رہے گا اور یہ حکومت میں رہ کے بھی یہ اس طرح کا ایک محول رہے گا اور یہ محول نہیں جائے گا ہاں اگر انہوں نے کوئی ہنگی پھینگی کی زرداری صاحب نے یا نواز شیف صاحب نے تو پھر خان صاحب کے اوپر کیسیز بھی ختم ہو جائیں گے اور خان صاحب دودھ کے دلے بھی ہو جائیں گے اور پھر خان صاحب ہیرو رکلیں گے بہت بڑے ہیرو بن کے لیکن جو ہے سیاسی رنگ جو ہے برابری میں نہیں چلے گا سیاست میں یہاں پہ جو میچ چلے گا وہ سکسٹی فوٹی کا ہوگا یعنی کہ آپ اس وقت پیڈیا کو سکٹی کے نمبر دیں گے اور اس کو فوٹی اور جہاں پہ یہ ففٹی ففٹی پہ آ گیا تو وہاں پہ پرابلم آ جائے گی اور جب ففٹی ففٹی پہ آئے گا تو خان سکٹی پہ چلے جائیں گے وہ فوٹی پہ چلے جائے گا تو پھر یہ والا سلسلہ چل سکتا ہے دو سال ڈائی سال ان کو حکومت دیں اور ڈائی سال بعد خان صاحب وہ پہترا کھیلیں کہ خان صاحب ان کی باتیں مان لیں سسٹم چل جائے محول بن جائے لیکن یہ ہے بڑے پرانی اور گروہ کھلاڑی اور یہ ساری چیزیں دعو پہ لگا دیں گے یہ انہوں نے اب اپنے آپ کو اس صورتحال میں اپنی دعو پہ لگا کے عوام کو تو ریلیف دے دینا ہے یہ پکی بات ہے آگے آپ کو ریلیف ملیں گے عوام کو کی شکل میں چیزوں کی شکل میں تاکہ عوام وہ پرانا محول بھول جائیں لیکن یہاں پہ میں وہی بات جو شروع سے بات کی تھی اس کو پورٹ کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کی وساطت سے کہ اگر آپ جڑوں کو کھوکھلا کر کے درختوں کے اوپر انگور لگا دیں گے اور درختوں پہ اوپر سیل کھا دیں گے اور پھر آپ اسے پھل مانگیں گے تو پھل نہیں ملے گا آپ نے کھوکھلا کر دیا اس ملک کو آپ نے تباہ کر دیا دو سال تین سال کے ریلیف کے بعد کیا بچا ہمارے پاس تو ہمیں اپنی بنیادوں کو مستحکم کرنا ہے اور یہاں پہ ایک اور آپ کے چینل کے اس حاطت سے میں یہاں پہ ایک بات پورٹ کروں گا کہ عوام کا بہت بڑا منڈر خان صاحب کے ساتھ موجود ہے رہے گا اور رہے گا اور نظر بھی آتا ہے کہ چلے گا بھی لیکن آپ کو یہاں پہ عوام کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنی زبردستی کی حکومت وہاں پہ قائم کر کے عوام کے منڈر کو خراب کریں گے تو ترقیہ نہیں ہوتی کامیابیاں نہیں ملتی جمہوریت کا حسن جو ہے وہ برابری ہے اب برابری پہ دیں جو چیز آتی ہے اس کو صحیح ثابت کریں بالکل ٹھیک ہے دعوت بھائی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے دعوت بھائی کا نمبر جو ہے وہ سکرین ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ